اسلام علیکی یا فاطمت زہرہ اسلام علیکی یا بنت رسول اللہ لان اللہ ظالمیک یا زہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لعن ظالمیک یا زہرہ اللہم لعن قاتلیک یا زہرہ آج آٹھ شوال ہے آج یوم احتجاج ہے آج انسانیت کو ایک بار پھر ظالم حکومتوں کے آگے شرم سار کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کائنات یاد رکھے اگر وہ ظلم کا سلسلہ روکنے کو تیار نہیں ہے تو ہم اپنے احتجاج کی آواز بھی بند نہیں ہونے دیں گے ہم سے دنیا سوال کرتی ہے اپنے نافہم سوال کرنے لگتے ہیں کہ واقعہ سو برس کے قریب اور کب تک ہم پکارتے رہیں گے کب تک آواز احتجاج بلند کرتے رہیں گے کب تک دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ بقی کو تاراج کیا کب تک کائنات کو بتائیں گے کہ آل سعود نے رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی کے قبر کو توڑ دیا کب تک علم اسلام کو باخبر کریں گے کہ آل سعود نے چار اماموں کی شریعت ماننے والے افراد کو ہم کب تک یہ بتاتے رہیں گے کہ جو ان سب کے استاد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی مازار کو توڑ کے منحدم کر کے ان کی قبر کو اس وقت دھوپ میں چھوڑا ہوا ہے ہاں ہم سے کائنات پوچھتی ہے کہ ہم کب تک بتائیں گے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ پہ ظلم ہو آپ کی جہداد غصب کر لی جائے آپ کا مکان چھین لیا جائے آپ کی دولت آپ سے لے لی جائے تو آپ کب تک احتجاج کرتے ہیں آپ کسی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں تو کیا خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں نہیں بار بار آپ عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں کس لیے تاکہ آپ کو آپ کا حق ملے آپ اپنی آوازیں احتجاج بلند کرتے رہتے ہیں مہلے والوں کو بتائیں گے پڑوسیوں کو بتائیں گے جو ملتا ہے اس کو باخبر کرتے ہیں کہ ہمارا گھر چھینہ گیا ہم پہ ظلم کیا گیا لہذا ہم سے نہ پوچھئے کہ کب تک ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں ملے گا جب تک آل محمد کے مزارات کی دوبارہ تعمیر نہیں کروائی جائے گی یہ احتجاج کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے یہ احتجاج کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے اور سوال ہم سے نہ کیجئے کہ سو برس کے قریب ہو رہا ہے کب تک سوال اگر غیرت ہے اگر واقعی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اگر واقعی دل میں ایمان کی رمق ہے تو آل سعود سے پوچھئے کہ خاموشی کب تک اگر واقعی آپ کے اندر جرت ہے غیرت ہے ہمیت ہے تو اسلامی مملکتوں سے پوچھئے کہ غفلت کب تک اگر آپ کے پاس واقعی جرت پائی جاتی ہے تو بے غیرت مسلمانوں سے پوچھئے کہ خاموشی کب تک سوال ہم سے نہیں ہوگا اب ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ جہاں اب ہم سوال خود کریں گے ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کب تک سو برس ہونے کو جا رہے ہیں ہم ہر سال آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس لیے کہ آواز احتجاج بلند کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے مگر ایک تلخ سوال میں کروں جب تک زہرہ وجود میں رہی ظاہری طور پہ اس وقت تک زہرہ ظلم اور بربریت کا نشانہ بنی رہی کس نے بنایا تاریخ سے پوچھئے گا لیکن جناب زہرہ پہ ظلم ہوتا رہا آج تو فاطمہ نہیں ہے آج تو زہرہ کسی دربار میں نہیں جا رہی ہے آج تو زہرہ علی کی ولایت کی آواز ظاہرا بلند نہیں کر رہی ہے آج تو زہرہ قبر کے گوشے میں ہے پھر سوال یہ ہے کہ یہ مزارات توڑنے کی کیا ضرورت تھی یہ مزارات منہدن کیوں کیے گئے جانتے ہیں کیوں وجہ صرف اتنی تھی کہ جسے کائنات خاموش قبریں سمجھ رہی تھی یہ خاموش قبر نہیں تھی بلکہ جانے والوں کا حجوم کائنات کو اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا اور پھر دنیا پوچھتی تھی یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کو سب سلام کر رہے ہیں یہ کون سی شخصیتیں ہیں جن کے آگے سب سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کو سب ماننے پر مجبور ہیں تو دنیا بتاتی تھی کہ یہ رسول کی اکلوتی پیٹی کا مزار ہے پھر سوال اڑتا تھا کہ یہ کیسے دنیا سے گئی دنیا جب تاریخ پڑتی تھی تو پتا چلتا تھا کہ یہ خود اپنی تب ہی موت سے دنیا سے نہیں گئی ہے بلکہ اس کو کسی نے مارا ہے یہ کسی کے ظلم کا شکار ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ قبر بھی زہرہ کے قاتلوں کو بے نقاب کر رہی تھی لہٰذا دشمن نے یہ سمجھا کہ ہم اس قبر کو توڑ دیں گے ہم اس روزے کو تاراج کر دیں گے تو پھر گزشتہ تاریخ کے اوپر پردہ پڑ جائے گا لیکن ان نافہم افراد اور ان احمق لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ یہ قبر ٹوٹنے کے بعد اور زیادہ کائنات کے لیے ایک پیغام بن جائے گی اور مظلومیت زہرہ اور زیادہ کائنات کے سامنے رونما ہوگی آپ ذرا سوچیں ایک بقی کے مزار کے مطالبے پہ سعودی حکومت نے آیت اللہ نمر کو شہید کیا کیوں؟ فجہ صرف یہی تھی کہ شہید نمر نے جناب زہرہ کی قبر کے تعمیر کا مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ تعمیر کا مطالبہ لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا کہ یہ کس کی قبر ہے جس کی تعمیر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پھر کائنات کے سامنے کھل کے جناب زہرہ کی مظلومیت کی داستان آ رہی تھی جناب زہرہ کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب پلٹ رہی تھی جس کو کائنات برداشت نہیں کر رہی ہے لیکن یاد رکھے دنیا تم قبروں کو مٹا سکتے ہو زہرہ کی فضیلتوں کو نہیں مٹا سکتے قرآن جب تک رہے گا فضیلت زہرہ پہ کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا تم نہ چاہو فضیلت زہرہ کو پڑھنا مگر پیغمبر اسلام کی حدیثیں بڑھ کے آواز دیں گی کہ زہرہ کس عظیم ذات کا نام ہے میں اپنے احتجاج کو اپنی اس آواز کو ہر دور میں لازم ہے کہ شعرہ اپنے اعتبار سے قلمکار اپنے اعتبار سے خطبہ و ذاکرین اپنے اعتبار سے عام انسان اپنے اعتبار سے اس آواز کو بلند کرتا رہے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج بنارس کے ازادار کی اس چائنل اور اس ٹیم کے ذریعے سے کہ جب آٹھ شوال کو جب تک روزے کی تعمیر نہ ہو جائے پوری کائنات میں کوئی منصف مزاج مسلمان ہے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ اس دن اپنے آفس میں جا رہا ہے تو پھر یا کالی پٹی باندھ کے جائے یا اس طریقے کی سوک کی علامت کو لے کے جائے تاکہ آفس میں آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کالی پٹی کس لیے باندھے ہوئے ہو تو آپ بتائیں کہ ہم زہرہ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں دشمن کو ہمیں رسوہ کرنا ہے ہمیں اس سے اظہار برات کرنا ہے ہمیں اس سے اظہار بیزاری کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ حکومتیں کب تک رہیں گی جب بنی امیہ اور بنیاباس کی حکومتیں ختم ہو گئیں تو یہ آل سعود اور آل یہود کی حکومتیں کیا ہیں یہ بھی انقریب ختم ہو جائیں گی اور وارث زہرہ کائنات میں جس وقت ظہور کرے گا اس وقت اپنی جدہ اور اپنے اجداد کی قبروں کی بے حرمتی کرنے والوں سے انتقام لے گا اس لیے کہ اگر کوئی ذمہ دار بیٹا ہو اگر کوئی اس کی ماں یا اس کے بزرگوں کی قبر پہ بے حرمتی کرے تو اولاد بدلا لیتی ہے یاد رکھے کائنات کہ زہرہ کسی لاوارث کا نام نہیں ہے زہرہ اُز ذات کا نام ہے کہ جو مصداقِ کوثر ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَا اے میرے پیغمبر ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں زہرہ وراست رکھتی ہے زہرہ وارث رکھتی ہے زہرہ محب رکھتی ہے زہرہ چاہنے والے رکھتی ہے لہٰذا یاد رکھے دنیا ظلم کرنے والوں کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر ان کے ظلم کی داستان ہے تو پھر ہماری آواز احتجاد کبھی بند نہیں ہونے والی ہے اور وہ دن انقریب ہوگا انقریب آئے گا کہ جب وارث زہرہ آئے گا اور مدینے میں ہم پھر بی بی زہرہ کی قبر کو اسی طریقے سے بارونق مزار کی شکل میں دیکھیں گے میں اپنے ان چار مصروں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ غیب سے آئے گا جب فاطمہ کا نور آئے غیب سے آئے گا جب فاطمہ کا نورِ این دلِ پیغمبرِ اسلام کو تب آئے گا چین دلِ پیغمبرِ اسلام کو تب آئے گا چین ایک طرف زہرہ کا ایک سمت پیمبر کا حرم ایک طرف زہرہ کا ایک سمت پیمبر کا حرم ہوگا ہوگا ایک روز مدینے میں بھی بین الحرمین ہوگا ایک روز مدینے میں بھی بین الحرمین اللہم العن قاتلی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ مدینے میں بھی 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 مدینے میں بھی